اسلام علیکم میرا نام ہے محمد عمیر میں آپ تمام لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل جوبز روزانہ میں خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہیں جوبز کے متعلق جو بھی کوئی لیٹس معلومات آتی ہیں وہ معلومات میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلی اپنے یوٹیوب چینل جوبز روزانہ میں شیئر کرتا ہوں اور ساتھ ہی آپ لوگوں کو جوب پر اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ بھی سمجھاتا ہوں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جوب کے حوالے سے ایک اور لیٹسٹ انفرمیشن لے کر آیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس انفرمیشن سے آپ تمام لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنی اس ویڈیو میں گورنمنٹ کی جانب سے جو ڈیلی ویجز کی ٹیچرز کی نوکریوں کا اعلان کیا گیا ہے اس کے متعلق میں آپ لوگوں سے معلومات شیئر کروں گا اور اپنی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل ڈیٹیل دوں گا کہ آپ لوگ ڈیلی ویجز سیچرز کی نوکری کے لیے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ گورنمنٹ کے کولز میں کالیجز میں ڈیلی ویجز کی نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جوب پر اپلائی کرنے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ تمام لوگوں کے لیے بہت مفید ہونے والی ہے تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح آپ تمام لوگوں سے یہی ریکوئیس کروں گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز آپ ڈیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل جوبز روزانہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ ڈیلی آنے والے اس طرح کی لیٹسٹ انفارمیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ جائیں اور آپ جوب کے لیے بہ آسانی اپلائی کر سکیں تو چلتے ہیں جوب سے مطالق تفصیلی معلومات لینے کے لیے اور جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے گورنمنٹ کی سکولز اور کالیجز میں ڈیلی ویجس ٹیچرز کی نوکریوں کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے اور اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار کیا ہوگا اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے آپ لوگ اپنے کسی بھی براؤزر میں آئیں گے اور اس براؤزر میں آ کر آپ لوگ ہماری ویب سائٹ کا نام ٹائپ کریں گے جوبز روزانہ جیسے کہ دوستوں میں گوگل کو یوت کرتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو بھی یہی ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی گوگل کو ہی یوت کیا کریں جیسے ہی گوگل میں آ کر آپ لوگوں نے جوبز روزانہ ٹائپ کیا اور اس کو سرچ کیا تو آپ لوگوں کے سامنے گوگل میں سب سے اوپر ہی جوبز روزانہ لکھا ہوا آ جائے گا تو آپ لوگوں نے جوبز روزانہ کے نام کے اوپر کلک کر لینا ہے دوستوں جیسے ہی آپ لوگ جوبز روزانہ کے نام سے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے ہماری ویب سائٹ ہے جوبز روزانہ یہ اوپن ہو جائے گی اور اس ویب سائٹ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے یا پرائیوٹ ہیاروں کی جانب سے جو بھی جوبز کی انفرمیشن آتی ہیں وہ انفرمیشن سب سے پہلے آپ کو ہماری ویب سائٹ جوبز روزانہ پر دی جاتی ہے اب یہ جوبز روزانہ سائیڈ میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارا جو پیج ہے یہ اوپن ہو چکا ہے اور اس پیج کے اوپر آپ لوگوں کے لیے بہت ساری جوبز کی انفرمیشن ہے جیسا کہ فرس ٹائٹل پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈیلی ویجیس ٹیچرز جوب ٹو تھاؤزن ٹونٹی لیٹسٹ ایڈبرٹائزمنٹ فور میل اینڈ فی میل تو آپ لوگوں نے جوبز کے فرس ٹائٹل کے اوپر کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ لوگ جوب کے فرس ٹائٹل کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے اس جوب سے متعلق جو تفصیلی معلومات ہوں گی یہ تمام معلومات کی انفرمیشن آپ کے سامنے آ جائے گی اب یہ تمام معلومات جو ہیں یہ آپ لوگ بہت اچھ طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے یہ پرائیوٹی داروں کی جانب سے جب بھی کوئی لیٹس ایڈبرٹائزمنٹ اناؤنس ہوتی ہے تو اس کی انفرمیشن آپ کو ہماری ویب سائٹ جوبز روزانہ پر دے دی جاتی ہے اور یہ ٹیپٹا کا جو ہے یہاں پر آپ لوگوں کی جوبز ہوں گی ڈیلی ویجس کی جوبز ہوں گی اور یہ جوبز جو ہوں گی یہ مکمل طور پر کنٹریکٹ بیس پر ہوں گی اور مزید اگر آپ لوگ بینک کی جوب دیکھنا چاہتے ہیں تو بینک کی جوب دیکھنے کے لیے آپ لوگ جو ہے اس لنگ کے اوپر کلک کر سکتے ہیں зяر تو آپ لوگ جو بینک کی جوب کے لیے اپلائی کر سکیں گے ہے تو اگر آپ لوگ فری اونلائن کورس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کے اوپر کلک کر کے اونلائن کورس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں مزید آپ لوگ جو ہے وہ اور انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں جوب اناونس جیٹ جو ہے وہ دس نو دو ہزار بیس کو ہوئی تی اپلائی کرنے کے لیاب نہیں سنو دو ہزار بیس ہے میل اور فی میل دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں گریجویشن ماسٹر ڈگری اپلائی کر سکتے ہیں انٹی ایس ایڈوکیٹرز کی جاب کے لیے آپ لوگ اس لنک کے اوپر کلی کر کے انٹی ایس ایڈوکیٹرز کی نوگریوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جاب ٹائپ ٹمپریری ہیں جاب ٹائٹل کون کونسی ٹیچرز کی جاب ہیں میچ ٹیچرز کی جاب ہیں کیمسٹری کی ہیں فیزکس کی ہیں اسلامیات کی ہیں منیجمنٹسائنس کی ہیں سیورل تکنولوجی ٹیچر کی ہیں الیکٹرکل ٹکنولوجی ٹیچر کی ہیں اور سویپرز کی بھی جابزیں مزید نیو لیکچر آر کی جابز کے لیے آپ لوگ مزید اس لینک کے اوپر کلک کر کے لیکچر آر کی مزید نوریوں پر بھی جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے فارم کو باندال کریں گے فارم کو فیل کریں گے اور فارم کے ساتھ آپ لوگوں نے تمام داکومنٹس کو اٹیس کر لینا ہے داکومنٹس کو اٹیس کریں گے تو داکومنٹس میں کیا کیا چیزیں ہو جائیں گی داکومنٹس میں آپ کے تمام ایڈوکیشنل سیٹیفیکٹس ہو جائیں گے مزید آپ لوگوں کے ایکسپریئنس سیٹیفیکٹس ہو جائیں گے آپ کی ڈیو اپ ڈیٹ سی وی ہو جائے گی آپ کے دو پاسپورٹ سائز پکچرز ہو جائیں گے دو میسائل ہو جائے گا لیکن دماغ چیزیں آپ کے اٹسٹیٹ ہوں مزید اگر آپ لوگ پار ٹائم جاب ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ لوگ اس لنک کے اوپر کلک کر سکتے ہیں مزید اگر آپ لوگ دونک کی کمپنی میں نوکری کرنا جاتے ہیں دونک کی کمپنی میں جاب کے لیے آپ لوگ مزید یہاں پر کلک کر سکتے ہیں مزید آپ لوگوں سے معلومات شیئر کرتا ہوں لیکن یہ آپ کے سامنے جو اشتہار ہے یہ اشتہار آپ لوگوں کے سامنے بلکل دروست ہے آپ لوگ اس اشتہار کو دیکھ کر کسی بھی طرح کی نوکری کے لیے جو ہے وہ بہتانی اپلائی کر سکیں گے عمر کی جو حد ہے وہ پینتیس سال ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کمیٹس کر دیتے ہیں یوٹیو پر میری ویڈیو کے نیچے یہ کمیٹ آ جاتے ہیں کہ جی فیکس جو آپ اپلوڈ کی جاتی ہیں یہ ہے وہ ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور جو لوگ اس طرح کے کمیٹس کرتے ہیں میں ان کی کمیٹس کا بلکل بھی جواب نہیں دیتا اسی لئے آپ لوگ یہ دیکھ لیا کریں جیسے سلی کر لیا کریں کہ جو آپ جو ہوتی ہیں بلکل بھی فیکس نہیں ہوتی ہیں جس یہ ہے کہ آپ کے سمجھنے میں تھوڑی بھی پرابلم ہو جاتی ہے جوپس کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں ہمیں کیا ملے گا فیکس جوپ کی انفرمیشن آپ لوگوں تک پہنچا کر اور آپ لوگوں کو ٹائم بیس کر کے ویڈیو تھوڑی سی نمی اس لی ہو جاتی کیونکہ مکمل ڈیٹیل دینے ہوتی بعض اوقاتی ریوٹیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے ویڈیو لمبی ہونے کا مقصد جس یہ ہی ہوتا تاکہ آپ لوگوں کو مکمل معلومات مل سکے اگر آپ لوگ ڈیلی اس طرح کی معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور مزید اچھی تھی جوپ کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا قیال رکھئے گا اللہ حافظ